ایک جنگل میں سونوں چڑیا رہتی ہے سونوں چڑیا جو کہ بہت مہنتی ہوتی ہے ہر وقت اپنے کام میں لگی رہتی ہے اسے محنت کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے اچانک ایک دن اسے خیال آتا ہے وہ مانی مان میں کہتی ہے ارے خدارہ کیا کرو اتنے محنت کرتی ہوں اور ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکی پر ساہ شروع ہونے والی ہے بورشوں کا موسم ہوگا تو میں کیا کروں گی میرا تو گھر بھی وضبوط نہیں ہے دیر رات محنت کرتی ہوں نہ جانے کب میرا ایک پیارہ سا گھر تیار ہوگا میں بہت پریشان ہوں دیر رات محنت کرنے کے باوجود میں اپنا ایک گھر نہیں بنا سکی اور میرا من گھبر آرہا ہے نہ جانے کیوں میں بوجر بھی اکٹھا نہیں کر پا رہی جب برسات کے موسم شروع ہوگے تو میں کیا کروں گی سبے سبے سونو چڑیا یہ سوچی رہی ہوتی ہے کہ اسی جنگل سے ایک چڑیا کا گزر ہوتا ہے وہ چڑیا بہت اچھے دل کی مالک ہوتی ہے وہ سونو چڑیا کو پریشان دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے ارے سونو چڑیا بہنا کیا بات ہے کیوں پریشان ہو کیا مجھے پریشانی کی وجہ بات آ سکتی ہو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں سونو چڑیا بہنا اگر کیا بات ہے تم تو بہت مہنتی ہو اور اتنی مہنت سے اپنا کام کرتی ہو پھر کیوں پریشان رہتی ہو سونو چڑیا اس چڑیا کی بات پر بہت حیران ہوتی ہے وہ رانو چڑیا کو کہتی ہے ارے رانو چڑیا بہنا کیا بتاؤں مجھے اسی بات کی فکر ہو رہی ہے برسات شروع ہونے والی ہے اور میرا گھر مضبوط نہیں ہے میرے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے کہ میں اپنا ایک مضبوط سا گھر بنا لو وہ جب یہ کٹا نہیں کروائی بس اسی وجہ سے پریشان ہو رانو چڑیا سونو چڑیا کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اسی وقت وہ اپنے جنگل واپس جاتی ہے گھر جاتے ہی وہ اپنا جمع کیا ہوا خزانہ لے آتی ہے اور سونو چڑیا سے کہتی ہے ارے سونو چڑیا بہنا یہ خزانہ تم رکھ لو میں نے بوجن اکٹھا کیا ہوا ہے اور میرے پاس ایک گھر بھی ہے یہ خزانہ میں بہت دیسے جمع کر رہی تھی اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ خزانہ تمہارے کام آئے گا اس طرح تمہاری ضرورت ہو رہی ہوگی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میرے بہنا یہ خزانہ تمہارے کام آ سکتا ہے تم ایک پیارا سگر بناو کاروں پر چلا سکتی ہو اس طرح سونو چڑیا رانو چڑیا کی اس بات پر بہت حیران ہوتی ہے اور رانو چڑیا کو دل سے دعائیں دیتی ہے یوں رانو چڑیا سونو چڑیا کی مدد کرتی ہے وہ اپنا جمع کیا ہوا خزانہ سونو چڑیا کو دے دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی دوست بہت پریشان ہے اسے بہت زیادہ پیسو کی ضرورت ہے کیوں نہ میں سونو چڑیا کی مدد کروں اور یوں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی سونو چڑیا بہنا رانو چڑیا کی اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے وہ رانو چڑیا کو دل سے دعائیں دیتی ہے رانو چڑیا شام ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے چلی جاتی ہے وہ سونو چڑیا کی اس خوشی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور منہی منہ میں کہتی ہے ارے خدارہ سونو چڑیا بہنا کتنی پریشان تھی شکر ہے میں نے کچھ خدانہ جمع کیا ہوا تھا آج میرے دوست کے کام آ گیا اور وہ کتنی خوش ہے کتنی دعائیں دے رہی تھی اس طرح رانو چڑیا سونو چڑیا کی مدد کرتی ہے سونو چڑیا رانو چڑیا کی سنیکی پر بہت خوش ہوتی ہے وہ رانو چڑیا کو دل سے دعائیں دیتی ہے اور برسات کے موسم شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنا ایک سندر سا گھر بنا لیتی ہے یوں وہ ایک خوش گوار زندگی گزارتی ہے اور رانو چڑیا کو دعائیں دیتی ہے یوں جنگل کے سارے پریندے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں جب بھی کوئی پریندہ کسی پریندے کو پریشان دیکھتا ہے فوراں سے اس کی مدد کو چلا آتا ہے یوں جنگل کے پریندے میل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں